سبسکرائب کیجئے انیس ہیلتھی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبا ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوود روپے کی یہ پندرہ سٹریپ آپ کو آسانی سے ہر میڈیکل سٹور پر مل جائیں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو دوستو کہ یہ فوڈ سٹینڈر سیکارٹی آتھارٹی آف انڈیا کے اندر لائسنس کرتا ہے میڈیشنل پروڈکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ آپ کو میڈیکل سٹور پر آسانی سے مل جائے گا اس کا استعمال جب بھی کریں ڈاکٹر کی سلال لے لے یا پھر جو بھی اس کے ایکسپرٹیز ہے اس کے اوپر اس کی رائے ضرور لے لیں ایک بار میں آپ کو بتا دو کہ یہ ہم نے صرف انفارمیشن کے لیے ویڈیو بنائی ہے جو ہم نے سرچ کی ہے اس کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب بات کریں گے دوستو ویٹامین سی اور زنگ کے بارے میں سب سے پہلے ویٹامین سی اس کا مطلب اسکاربیک ایسیڈ ہوتا ہے اور اسکاربیک ایسیڈ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کٹ جاتا ہے جل جاتا ہے یا پھر السر ہو جاتے ہیں خاص کر کے ماؤں تلسر کے لیے یہ کام گاتا ہے اور کرونا جیسی مہاماری کے اندر اس کا ویڈامین سی کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اسپیشلی میں آپ کو بتا دو کہ جہاں پر ایمنٹی کم ہوتی ہے جہاں پر جو کنسٹرکٹیو چینجز جنگ کے کنسٹرکٹ کرنے کے بنانے کے والے جو ہے تو باوڈی کے اندر جو بیکٹیریا یا جو بھی جس طرح سے بھی جو پروٹینز ویٹامینز اور مینلز رہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ان کا استعمال جو ہے تو ویٹامین سی اس کے ریپلیسمنٹ کے طور پر کر سکتے ہیں اور ویٹامین سی خاص کر کے میں آپ کو بتا دو کہ بنانے کے لیے کام میں آتا ہے ہر چیز کو بنانے کے لیے کام میں آتا ہے مو کے اچھالے ہو یا پھر بدن میں کہیں پر بھی ہے یا پھر ہمارے پیٹ کے اندر چھالے ہو اس کو بھی یہ ریکنسٹرکٹ کرتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ اس کا استعمال ڈینگو میں اگر آپ کو ڈینگو ہو چکا ہے پانی کی جگہ خون نکل رہا ہو تو اس کا استعمال کریں تو یہ جو ہے تو ریپیکنگ کا کام بہت ہی اچھی طریقے سے کرتا ہے جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ وارٹر سولیبل ویٹامین ہے تو اس کے وجہ سے جو رینل فیلیر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بار بار پیشاب آتا ہے ویسا انسان اگر کبھی اس کا سیون کرتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں اس کو بار بار پیشاب آئیں گا اور اس کا جو کیڈینی فنکشن ہے وہ ڈسٹراب ہو سکتا ہے تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ رینل فیلیر کے پیشنٹ ہیں تو ویٹامین سی تھوڑا سا احتیاطا استعمال کریں کیونکہ ویٹامین سی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو بار بار پیشاب آ سکتا ہے اور پہلے سے ہی آپ جو ہے تو رینل فیلیر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ گربڑی یہاں پر ہو سکتی ہے تو ویٹامین سی کا استعمال جب بھی کریں تو اس بات خیال رکھیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کے اندر کی معلومات پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں یہ ویڈیو اگر آپ اپنی ہیلتھ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں اور اب تک کہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں دوستو مزید جانکاری کے لیے www.daily9hindi.com پر ابھی آپ لاغ آن کر کے اس کے بارے میں یا پھر بہت ساری ایسی خبروں کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کی کمنٹ ضرور ہمیں کہہ بتائیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کچھ ہوتا ہے